بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو عرش کی فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو زمین کی مٹی لانے کا حکم دیا جب وہ فرشتہ مٹی لینے کے لیے نیچے اترا تو زمین نے عرص کیا کہ جس نے تجھے بیجا ہے میں اسی کا وسیلہ دیتی ہوں کہ آئی مجھ سے کچھ مت لے کہ کل وہ آگ کا حصہ بن جائے گا فرشتہ اسے چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے میرا حکم پورا کرنے میں کس چیز نے روکا فرشتے نے عرض کیا کہ زمین نے تیرا وسیلہ دیا تھا تو مجھے یہ معاملہ بہت بڑا معلوم ہوا کہ میں اس کام کو کرنے سے نہ رکھوں جس میں مجھے تیرا واسطہ دیا گیا ہو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو بیج دیا ہی معاملہ پیش آیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک دوسرے تمام فرشتے کو مٹی لانے کیلئے بیجا بلا آخر جب ملک الموت کو بیجا ہے تو زمین نے اس سے بھی وہی کچھ کہا جو تمام فرشتوں سے کہا تھا اس پر ملک الموت نے فرمایا کہ جس نے مجھے بیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ فرمابرداری کا حق دار ہے کیونکہ ملک الموت نے ساری زمین سے اچھی بوری مٹی لے لی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دی اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کا پانی ڈالا اور وہ سیاہ گارہ بن گئی پھر اس میں سے حضر سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی ناظرین اکرام حضر سیدنا امام جوہری رحمت اللہ علیہ سے بھی اسی کی مثل مروی ہے انہوں نے پہلے بیجے جانے والے فرشتوں کا نام اسرافیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے کا نام میکائل علیہ السلام بیان کیا ہے جبکہ حضر سیدنا عبداللہ ابن مسود اور بعض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ اجماعین کی روایت میں پہلے کا نام جبراہیل اور دوسرے فرشتے کا نام میکائل علیہ السلام بتایا گیا ہے حضر سیدنا یخیہ بن خالد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے فرشتے میکائل علیہ السلام تھے اور آخری کے بارے میں فرمایا ان کو ملک الموت علیہ السلام کہا جاتا ہے اور موت کا معاملہ بھی انی کے سپورد ہیں حضر سیدنا ابن ثابت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظام میں کائنات کی تربیب ان چار فرشتوں کے سپورد کی گئی ہے حضر سیدنا جبراہیل علیہ السلام حضر سیدنا میکائل علیہ السلام اور حضر سیدنا اسرافیل علیہ السلام اور حضر سیدنا ملک الموت یعنی ازراحیل علیہ السلام جبراہیل علیہ السلام لشکر اور ہواوں پر مقرر ہے اور میکائل علیہ السلام بارش پرسانے اور نبتات اگانے پر مقرر ہے ملک الموت یعنی اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پر مقرر ہے اور اسرافیل علیہ السلام ان تینوں فرشتوں پر احکامِ الٰہی پہنچاتے ہیں اور قیامت والے دن سور پھونکیں گے ناظرین اکرام آپ کو ملک الموت کی رفتار کے بارے میں بتاتے ہیں کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ملک الموت کے بارے میں ہے حضرت سیدنا ربی بن انس رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ملک الموت علیہ السلام تنہا روح قبض کرتے ہیں یعنی کیا ملک الموت علیہ السلام اکیلے رہ کر روح قبض کرتے ہیں تو آپ نے جواب دیا روحوں کا معاملہ ان کی سپورتیں اور دیگر کی فرشتیں ان کام پر ان کی مددگار ہیں اور وہ خود فرشتوں کے قاہل نہیں ہیں ملک الموت علیہ السلام مشرق سے مغرب ایک قدم میں پہنچ جاتے ہیں عرض کی گئی مومنوں کی روحیں کہاں جاتی ہیں تو انہوں نے فرمایا صدرہ کے پاس ناظرین اکرام حضرت سیدنا جعفر بن محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام پانچوں نمازوں کے وہں غور سے دیکھتے ہیں جب کسی شخص کا موت کا وقت آتا ہے تو جو نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے ملک الموت علیہ السلام اس کے قریب ہو جاتے ہیں اور شیطان اسے دور ہو جاتا ہے اس مشکل وقت میں ملک الموت علیہ السلام اسے قلمہ طیبہ کی تلقین کرتے ہیں اور سیدنا حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام ہر روز ہر گھر میں تین مرتبہ غور سے دیکھتے ہیں ان میں سے جن کا رزق پورا ہو چکا ہو اس کی روح قبض کر لیتے ہیں جب روح قبض ہو جاتی ہے تو بندے کے ایل خانہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں اس وقت ملک الموت علیہ السلام دروازے کی چوکٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا کیا قصور کیا ہے میں تو اللہ کی طرف سے مقرر ہوں با خدا نہ میں نے اس کا رزق کھایا ہو اور نہ ہی اس کی عمر گٹائی ہے اور نہ ہی وقت مقرر پر کوئی کمی کی ہے مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے یہاں تاکہ تم میں سے کوئی بھی نہ بچے گا ناظرین اکرام حضرت سعیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر لوگ موت کے فرشتے کا مقام دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو میت کو بھول کر خود بھی رونا شروع کر دیں حضرت سعیدنا سلام بن عطیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سعیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک دوست کی مرض وفات میں اس کی آیادت کو گئے تو ملک الموت علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ملک الموت اس پر نرمی کرنا کیونکہ یہ مومن ہے بیمار دوست ہے بیمار دوست نے کہا ملک الموت علیہ السلام فرما رہے ہیں میں ہر مومن پر نرمی ہی کرتا ہوں ناظرین اکرام آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جاتے ہیں حضرت سعیدنا مایوف رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا حکم بن مطلب بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کی وفات کے وقت ان کے قریب تھا وہ تکلیف عالم میں تھے ایک شخص نے ان کی تکلیف دیکھ کر کہا اے اللہ ان پر آسانی فرما کیونکہ یہ بہت سخی تھے حضرت کی تعریف کرنے لگا آپ کو کچھ آفاقہ ہوا تو پوچھا وہ شخص کون ہے انہیں بتایا گئے کہ فلاں ہیں پھر اس کو مخاطب کر کے فرمانے لگے ملک الموت علیہ السلام تم سے فرما رہے ہیں میں ہر سخی مومن پر نرمی ہی کرتا ہوں اتنا کہا اور انتقال فرما گئے ناظرین اکرام اب ہم آپ کو ملک الموت علیہ السلام کے علم کے بارے میں بتاتے ہیں حضرت سیدنا مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری زمین ملک الموت علیہ السلام کے لئے تشت کی طرح کر دی گئی ہے جہاں سے چاہو اٹھا لو اور اس کے لئے کچھ مددکار فرشتے بنا دئیے گئے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں پھر ملک الموت علیہ السلام ان سے روح لے لیتے ہیں حضرت حکم بن عطبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت کے سامنے دنیا ایسے ہے جیسے کسی شخص کے سامنے تشت ہوتا ہے یعنی ایک پلیٹ ہوتی ہے حضرت سیدنا اشہد بن جعوید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ملک الموت علیہ السلام جن کا نام ازراحیل ہے ان کی دو آنکھیں چہرے پر ہیں اور دو گدی کی جانب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا ایک جان مشرق میں اور ایک مغرب میں ہو زمین پر وبا پھیلی ہو اور وہ دو لشکر آپس میں جنگ کر رہے ہو تو اس وقت آپ اتنی ساری روحیں کیسے قبض کرتے ہیں ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ارواح کو بلاتا ہوں تو وہ میری دو انگلیوں کے درمیان میں آ جاتی ہیں پھر حضرت سیدنا اشہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری دنیا حضرت ملک الموت علیہ السلام کیلئے تشت کی مانند کر دی گئی ہے وہ جہاں سے چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں حضرت سیدنا حکم بن عطیوہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے ارشاد فرمایا کیا ہر جاندار کی روح تم قبض کرتے ہو تو ارز کیا جی ہاں ارشاد فرمائی یہ کیسے جبکہ اس وقت تم میرے پاس اور مخلوق جہاں میں پھیلی ہوئی ہے تو ملک الموت علیہ السلام نے ارز کیا کہ میرے لئے ساری دنیا اس تشت کی مثل بنا دی گئی ہے جو آپ میں سے کسی کے سامنے رکھا ہو تو وہ جہاں سے چائے کھائے دنیا میرے لئے ایسی ہی ہے حضرت سیدنا ابو قیس عصدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ روح کیسے قبض کرتے ہیں فرمایا گیا میں انہیں بلاتا ہوں تو وہ میرے پاس آ جاتی ہیں ناظرین اکرام ملک الموت علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور ساری دنیا ان کے لئے دونوں گھٹنوں کے آگے موجود ہے اور وہ روح یعنی تختی جس میں انسانوں کی عمر درج ہے اور ان کے قبضے میں ہیں ان کے معاون فرشتے ان کے سامنے کھڑے ہیں ملک الموت علیہ السلام نظر جمعے اس تختی کو دیکھ رہے ہیں جیسے ہی کسی بندے کا وقت پورا ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں اس کی روح قبض کر لو کیونکہ اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے ملک الموت علیہ السلام